جی اسلام علیکم آپ لوگ کے لیے ایک جی پی ٹی بنایا گیا ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکیشن میں مل جائے گا خالی چیٹ جی پی ٹی فور پلس یوزر ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ عرصے میں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے پلس فور جو ورجن فور چیٹ جی پی ٹی کا بہت ہی بہت ہی چیپ ریٹ میں پبلک میں آفیلیبل کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یا یہ ویڈیو دیکھیں یہ آپ کو بزنس آئیڈیاز مارکٹنگ پلان سب کچ کچھ اتنی زبردست طریقے سے بتائے گا کہ اگر آپ نے اس کو implement کر لیا اس کی باتوں کو تو 101% guarantee ہے کہ آپ اپنا سرمایہ اپنا وقت اپنی دکان بند کر کے گھر چلے جائیں گے یہ سب کچھ ڈبونے کی مکمل guarantee دیتا ہے تو اچھلے بات کرتے ہیں میرا بزنس کیسے بہتر ہوگا اس سے کوئی بزنس آئیڈیا لیتے ہیں یا آپ بھی اس کو اپنی situation دے سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں آپ اس سے رومن اردو میں لکھیں رومن میں جواب دے گا میں پشاور کے ساتھ ایک گاؤں میں میں رہتا ہوں میری پانچ بکریاں ہیں اور ایک ہونڈا 125 بائک ہے کوئی بزنس آئیڈیا دو کہ میں پیسے کما سکوں چلے ہم نے بالکل اسے رینڈم میرے میں نے جو بھی آیا میں نے دے دیا تو وہ کہہ رہا ہے ارے بھا آپ کو خود ہی چھپے رستم نکلے پانچ بکریاں اور ہونڈا 125 کیا بات ہے تو سنیے میرا مشرعہ جو بالکل بھی فیل نہیں ہوگا ویسے بھی آپ کو کیا پتا میں تو شاہد رانہ کا بزنس کنسلٹنٹ ہوں آخر میں نے اسے بھی تو میرا مشرعہ سنا تھا پہلے تو آپ اپنی بکریوں کو موٹسائیکل سکھائیں جی ہاں سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن سوچئے دنیا بھر میں کوئی بکریوں کو موٹسائیکل چلاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا یہ ہو جائے گا آپ کا یونیک سیلنگ پوائنٹ پھر آپ گاؤں گاؤں شہر شہر بائک پر بکریوں کے ساتھ سٹنٹ شو کریں لوگوں کو ٹکٹس بیچ کے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اور ہاں اگر آپ تھوڑے سے اور ایڈونچرس فیل کر رہے ہیں تو بکریوں کو سنگلاسز بھی پہنا دیں وہ بھی کیا سٹائل ہوگا لوگ تو دیکھنے کے لیے پاگل ہو جائیں گے اور اگر بکریوں موٹسائیکل چلان نہیں سیکھ پائیں تو کوئی بات نہیں آپ ان کو سائیڈ کار میں بٹھا کے گھوائیں ویسے بھی بکریوں اور بائک کا کمبینیشن ہی کچھ ایسا ہے کہ لوگ دیکھنے آئیں گے ہی آئیں گے یقین مانیے آپ کا یہ بزنس آئیڈیا اتنا ہٹ ہوگا کہ لوگ دور دور سے آگ کے اس انوکھے شو کو دیکھنے آئیں گے اور ہاں اگر کبھی لگے کہ پلان کامیاب نہیں ہو رہا تو شاید رانہ سے پوچھ لینا وہ بھی آخر میں میرا ہی مشرہ مانتا ہے یہ مجھے بدنام کرانے میں تولا ہوا ہے بی بی جی بزنس بلنڈر گرو ہم اسے مزید پوچھتے ہیں اوکے اوکے لیکن اس آئیڈیا کو وائرل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا اور میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے اور میں کب تک دس کروڑ روپیہ کمالوں گا اس کمالوں گا اس آئیڈیا سے تو یہ دیکھیں اب آپ کو بڑھے ہی طریقے سے جواب دے گا رومن وا جی وا آپ تو سیدھا دس کروڑ کی بات کر رہے ہیں یہ اس کی ٹون میں نے سیٹ کی ہے پروپرس کو لینگویج بتایا ہے رومن بتایا ہے پھر سٹائل بتایا ہے اور یہ سٹائل بھی کسی ایک فلم ایکٹر کا اٹھایا ہوا ہے اس کو بتایا ہے کہ اس طرح کے ڈائلوگ تم نے بولنا ہے بلکل ایسے ایسا آئیڈیا جو وائرل ہو اور گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے اس کے لیے کچھ خاص طریقے اپنانے پڑیں گے سوشل میڈیا کا جادو سب سے پہلے اپنے سٹنٹ بکریوں اور ہونڈا ون ٹو فائیو کے ساتھ کچھ دھانسو ویڈیو بناو لیکن یاد رہے چہرے کو چھپا کے رکھو تاکہ گھر والوں کو شک نہ ہو ویڈیو میں تھوڑا ڈراما میوزک اور سسپینس ڈال دینا پھر ان ویڈیوز کو ٹک ٹاک فیس بک انسٹاگرام وغیرہ پر ڈالنا وائرل ہونے کے لیے ہیش ٹیک بھی سمارٹلی یوز کرو جیسے سٹنٹ بکری گاؤں کا سپرسٹار وغیرہ راز کی بات گھر والوں کو یہ سب دور رکھو انہیں یہ بتاؤ کہ آپ کسی سپیشل پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو جو سپرائز ہوگا ہر بار گھر سے نکلتے وقت ہیلمٹ پہنو تاکہ پہچان میں نہ آؤ لوکل نیوز والوں سے دوستی کچھ لوکل نیوز چینل والوں سے بھی اپنے سٹنٹ شوز کی جانکاری لو دو لیکن ان سے بھی گزارش کرو کہ آپ کی پہچان نہ بتائیں میڈیا کوریج سے اور بھی زیادہ لوگ آپ کے شوز کے بارے میں جانیں گے مرچنڈائز بیچو دس کروڑ کا سپنا دیکھئے دس کروڑ کمانا اتنا آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں اگر آپ کا ایڈیا سچ میں وائرل ہو جاتا ہے اور لوگ آپ کے شوز دیکھنے آنا لگتے ہیں تو ٹکٹ سیلز مرچنڈائز اور شاید کچھ پانچر سیپ سے آپ اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں اور ہاں شاہد رانہ کو مت بھولنا جب آپ دس کروڑ کمال ہو تو انہیں بھی پارٹی ضرور دینا ویسے بھی وہ میرے پرانے کلائنٹ ہیں ان کو بھی خوش رکھنا ضروری ہے بیسٹ آف لکھ آپ کا یہ انوکھا اور مویدار بیزنس آئیڈیا ضرور ہٹ ہوگا اور اگر یہ آئیڈیا ڈوب گیا تو میرا کیا بنے گا کالیے ارے بھائی ٹینچن نہ لو بزنس میں تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں اگر کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے یہ سٹنٹس بکریوں والا ایڈیا ڈوب گیا تو کوئی بات نہیں ہمیشہ ایک بیک اپ پلان ہونا چاہیے بکریوں کا دوسرا کیریئر اگر سٹنٹ شو کام نہیں کرتے تو آپ اپنی بکریوں کا کسی اور ٹیلنٹ میں ٹرین کر سکتے ہیں جیسا بکریوں کا ڈانس گروپ بنا لو یا پھر انہیں کسی ایرویٹیزمنٹ میں فیچر کرو بکریوں بھی تو سیلیبیریٹیز بن سکتی ہیں ہونڈا ون ٹو فائیز کا استعمال اپنی ہونڈا ون ٹو فائیز کو اگر شوز میں یوز نہیں کر رہے تو اسے ڈیلیوری سرویس شروع کرو گاؤں کے آس پاس علاقوں میں ڈیلیوری سرویس کافی کام ہوتی ہے فارمنگ ڈیری پروڈکٹس لوکل ٹوریزم پرموٹ کریں سکل ڈیولپنٹ کلاسز اگر آپ میں کوئی اور سکل ہے جیسے ہارڈ کرافٹنگ پینٹنگ یا کلاثنگ اس سکل کو یوز کر کے کلاسز شروع کر سکتے ہیں چلو جی اور ہاں یاد رکھنا ہر بزنس میں رزق ہوتا ہے اگر ایک آئیڈیا کام نہیں کرتا تو دوسرا ٹرائے کرو اور اگر سب فیل ہو جائیں تو شاہد رانہ سے مشرع لینا وہ بھی تو میری سنتا ہے بزنس میں گر کے ہی تو انسان سیکھتا ہے اور پھر اٹھ کے نئے آئیڈیا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے سو ہمت نہ ہارو اور نئے آئیڈیا کے ساتھ بڑھتے جاؤ یہ تھا جی ہمارا بی بی جی بزنس بلنڈر گرو کریٹڈ اور کرافٹڈ اور پرومپٹنگ بائے شاہد رانہ یہ میں نے صرف اس لیے کریٹ کیا ہے کہ یہ جو روز مراہ کا اتنا ہارڈ اور ڈرائی کانٹنٹ آپ ابزورب کر رہے ہوتے ہیں بزنس ریلیٹڈ تو use this GPT اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور مزید جو ہے اپنی فیڈبیک شیئر کیجئے گا اور اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرتا رہیں گے thank you so much اللہ حافظ جزاک اللہ